ٹریل ٹوید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبرز میں ایک کامران میمن بھوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چلیس اوک کلیم میں بلیم نہیں ہے آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ اجزامات کی تردید اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ایک کے بعد ایک ٹویسٹ اس کو پر ہم بات کریں گے دیکھیں کل کے ویلوگ کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہتر آزان کا لیوز جب تک ٹوٹا نہیں ہے آپ نے نیو تیزی کی طرف نہیں جانا ہے آپ نے آپ کے بعد جو سٹوک سرکتے میں انہی کو ہولڈ رکھیں انہی کو ہائے سیٹ پہ سیل کریں اور آہ مارکٹ شورٹ ڈپ کی طرف جا سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ جب مارکٹ مستوح سے تیزی کر رہی تھی تو پہلے سب سے پہلے آئیل سیکٹر آپ کے کریکٹ ہوا پھر کل کے دن میں ریفائنری کو کریکٹ ہوتے ہوئے دیکھا پھر آج دیکھا کہ پہلے سیمنٹ سیکٹر آپ کا لاؤ ہوا اور سیمنٹ سیکٹر کے اندر پاپیٹنگ نظر آئی ٹیکنالوجی پہلے لاؤ ہوا اور لاؤ ہونے کے بعد یعنی نیٹسول وان تھرڈی سیفن کا ہائی بنانے کا اس میں کریکشن نظر آئی اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ باقی سیکٹر میں بھی توری توری کریکشن آنا شروع ہوئی اوورول اگر ہم دیکھیں تو آج مارکٹ کا آگاست تو اچھا ہوا اور چار سو تیرہ پوائنٹ پرس سکت گئی اکتر ہزار آٹ سو چھالیس کا ہائی لیول دیکھا دیکھیں اکتر ہزار آٹ سو باسٹ جو کہ مارکٹ نے اکسٹ کا جو ہائی لیول بنایا تھا کل کا وہ بریک نہیں ہوا اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے اپنا آپ کو کریکٹ کیا اور تقریبا ایک تیم میں پچھانیو پوائنٹ مائنس گئی تھی اور چوتھر پوائنٹ مائنس کے ساتھ اکتر ازار تھی 359 کے قریب مارکٹ نیگٹیف کلوز رہی اوورول وولیم سو سلائٹلی کمی تھی 652 مینن کے وولیم سے جو کل کے وولیم سے کم تھے کل 655 مینن کے وولیم سے سلائٹلی کم تھے اگر ہم ٹاپ وولیم دیکھیں تو آپ کے سکرین کے پر ہیں جن میں وولیم کے سب سے کام آگر سیکٹر وائز دیکھیں سیکٹر وائز میں سیمنٹ سیکٹر ٹاپ پہ رہا کیونکہ انٹرسٹ کام ہونے کی سٹوری تھی پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ خبریں کچھ اس طرح کی چلی جب ساری سیمنٹر تقریبا سیمنٹر لوگ کی طرف آ گئی تو خبریں اس طرح کی تھی کہ انٹرسٹر میں اضافہ اور انٹرسٹر میں کمی نہیں اسٹرکٹیڈ ہے انچینج ہی رہے گا جس کے بعد سیمنٹر کے لوگ کھل گئے اور آہ آٹو موبائل ٹیکسٹائل میسیلینرس گلاس سیرامکس ان میں پوزیویٹی نیگریو سیٹ پر دیکھیں کمیشنل بینگ آئیل ان گیس فرٹیلائزر آٹو موبائل پارس آہ آئیل ان گیس سیکٹرز آہ دیکھا جاتا ٹیکنالوجی ان میں ہم نے آہ گرابر دیکھی اس کے علاوہ کل کچھ ٹاپ ٹین آہ اسٹاک شیئے گئے تھے جن میں سے کچھ اسٹاک سے پرفارم کیا تھوڑا ہائی لیول پہ گئے اور باقی آہ قریب قریب جا کے تو پروفٹ کی نظر آئی ماشی استقام آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات ضروری ہے وزیرِ خزانہ اسٹاک مارکن میں گیر ملکی سرمایہ کاری آنا کش آئین ہے آہ وزیرِ خزانہ کا کینہ تھا جون تک زور مبادہ کے ذکھائر نو سے دس ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے آہ آئیم ایف نہیں آئیم ایم ایف نہیں یہ پاکستان کا پروگرام ہے آئیم ایف نہیں آہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے واشنگ ٹرن میں آئیم ایف سے اچھے مذاکرات ہوں گے جون یا جولائی تک بڑے پروگرام تک پہنچ جائیں گے اور پاکستان اور ایران کے درمیان آہ فلم کے تبازے سمیت آج سمجھو تو پر دستکت ہوگا آج آج آئیم ایران کے صدر بھی پاکستان وزیٹ کر رہے ہیں جس میں آہ یعنی کافی سارے ایگریمنٹس ہوں گے اچھا آئیم ایف کی اگلی کس جو ہے وہ اپنیر کے آخر تک پاکستان کی کیس پر گور کیا جائے گا پاکستان کے امارتی بنکوں سے ٹریٹ فیننسنگ جلد باہر ہونے کا امکان ہے یہ کچھ خبری تھی جو پاؤزیلیف تھی اچھے ایک کے بعد ایک ٹویسٹ مارکٹ کے اندر اگر ہم ایک کے بعد ایک ٹویسٹ کی بات کریں مارکٹ کے اندر تو بیسکلی دیکھا جا ہے تو مارکٹ میں ریزلٹ سیزن چل رہا ہے اور ریزلٹسیزن میں کیا ہو رہے استے کے ایک کے بعد ایک ٹویسٹ آ رہا ہے یعنی کسی کا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے کسی کا خراب ریزلٹ آ رہا ہے جس کا خراب ریزلڈ ہے یا جس کے اچھا ریزلٹ ہے اور جس نے بہت اچھی کی� situation نہیں ہے وہ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے اور جس نے جس نے کچھ اچھا دیا ہے تو وہ اگر اچھا دیا ہے تو وہ بڑھ بھی رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو آہ سب سے پہلے ٹریٹ کارپریشن کا آہ ریزلڈ رہا جس میں آہ 29 پیسی کی ایپی ایس رہی آہ نورمل ریزلڈ رہا اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو پی آئی بی ٹی ایل کا ریزلڈ اچھا رہا آہ یعنی پوزیٹیو رہا انیس پیسے اور آہ ساتھ ساتھ رہا آئی سیل کا ریزلڈ رہا ایک روپیہ باسٹھ پیسے یعنی کہ ڈبل ایپی ایس رہی لاس ٹائم سے اور آہ حبیب بنک کا ریزلڈ دور دیکھا جائے تو نور پہ پچھانے پیسے رہا اور چار روپے کا کیش ڈیوڈن بھی آہ اناؤنس کیا اس کے علاوہ اور بھی ریزلڈ آتے رہے فوجی سیمنٹ اور مختلف کسی کے اچھے تھے ایک تو کسی کے برے تھے آہ اس کے علاوہ اور کچھ نیوز کو پر نظر ڈالیں تو پی آہ دیکھا جائے تو پی آئی بی ٹی ایل نے گزرشتہ سال کے نقصان کے بعد پہلی سیمائی میں دوزہ چوبیس میں تین سو چھتیس ملین روپے کا منافع کمائی ہے یہ بہت پاؤزیٹی میریسٹی کے نقصانہ کے بعد اب کمپنیز پروفٹ کی طرف آ رہی گیا اسی وجہ سے ٹیکنیکل گراف پر بھی لیول بریک ہوئے ہیں جس کے وجہ سے آپ یہ پی آئی بی ٹی لگتا بھی ہے کہ ہائر سیٹ پہ جائے گا سات چار پی کا کیش ڈیویڈن آناؤنس کیا مارچ میں پاکستان کی بیرونی پانینسنگ دو دو سو اٹھارہ اشاریہ یعنی فائیف ملین ڈالر رہی اچھا گلیکسو نے گیر میاری ادیویات کے الزامات کی تردید کر دی یہ وہ الزامات تھے کہ اس کی تردید کی گلیکسو نے کہ عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا منصوبہ گلیکسو نے اپیل کا منصوبہ بنائے اور جس کے ساتھ سے جو الزامات نے اس کی تردید کیا امریکی ڈالر دیکھا تھے پاکستان کے بقابلے میں آج بھی اضافہ ہوا چار پیسے کا جو پاک روپی سے اس میں چار پیسے ہی کمی ہوئی اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو سی سی پی نے چار سرمایہ کروں کی جانب سے یونیٹی پوٹس کے حصول کو منظوری دیتی ہے یہ یونیٹی کے لئے اچھا تھا آج جو یونیٹی میں چوبیس کے جمپ آیا وہ اس نیوز کے بیسیس کو پر آیا تھا اور 23 اشاریہ 20% شیس یونیٹی کے شیس لینے میں انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کی نیوز پہلے بھی چلی تھی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جمپ آیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یعنی کہ انٹرنیشن لیول کے اوپر انٹرنیشن لیول کے اوپر کروڑویل آپ کا ٹریٹ کر رہا ہے اسری ڈالر نائنٹی تری سینڈ کے پاس کروڑویل میں ایٹی سیون ایٹی سکھ سے آپ کو مستحسن سینڈ کال دی جارہی ہے اور بتایا جارہے کہ کروڑویل آپ کا ڈکلائن کرے گا ایٹی ون سے لے کے سیونٹی ایٹ تک ڈاؤن ہوگا ایٹی سکھ پچاس رسٹن لیول رہے گا اچھا گولڈ سیلور میں بھی مندی کی بات کی گئی گولڈ آپ کا آج جو بریک کر چکا تھا چوبیس یعنی چھبیس ستر تک گیا تھا پھر دوبارہ ریباؤن کر کے اس وقت ستہیس دس سے ستہیس تیس توڑے گا تو اوپر جائے گا دوبارہ ڈکلائن کرے گا چھبیس ستر سے لے کے چھبیس پچاس تک لیکن وہاں پہ پوزیشن اسپائر کر لیجئے گا کیونکہ ایک جم آئے گا ضرور اوپر کے طرف اسی طرح سے گولڈ میں گرم دیکھیں تو گولڈ نے تیس سو پانچ کا لو لیول ٹیسٹ ہے اس وقت تیس سو چوبی سے اکیس ڈالر بائنس ہے گولڈ میں بھی یہی کہ تیس سو پینٹیس توڑے گا ریکوری ہو جائے گی ادھرویس ڈکلائن کرے گا اور ڈالر انڈیکس میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ریسٹل لیول ہے سپورٹ لیول آپ کے سامنے ہیں جس میں اکتر ہزار نو سو دو ہمارا ریسٹل لیول ہے ستر ہزار نو سو تیس ہمارا سپورٹ لیول ہے مارکٹ اس ویٹ کے حساب سے بارہ پوائنٹ اوور سوڑ لے جبکہ سال اور مند کے حساب سے مارکٹ اوور بوٹ کی سیٹ پر پر فرپورم کر رہی ہے مارکٹ کی جو اگر ہم مارکٹ کی گراف کے حساب سے دیکھیں یا مارکٹ کی پوزیشن کی بات کریں دیکھا آج ہم نے دیکھا کہ کل کا دن تو مارکٹ کا بہت اچھا رہا اور کل ریفائنلیس کے لئے کچھ نیگیڈی تھا اور آج ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ریفائنلیس گراوٹ کی طرف نہیں رہی یا بہت زیادہ آئل سیکٹر گراوٹ کی طرف نہیں رہا یا بہت زیادہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اوٹو سیکٹر ہائر پہ کیا پروفی ٹیکنگی نظر آئی ٹیکنالوجی میں بھی ہائر سیٹ پہ سیمنٹوں میں بھی ہائر سیٹ پہ یعنی کیونکہ نیا ریٹ نہیں تھا لیکنی پروفی ٹیکنگ ہائر سیٹ سے ہوئی ضرور بجائے یہ تھی کہ یہ ویک آپ کا رول اور ویک بھی ہے پھر مختلف ریزل بھی آ رہے آپ کے مارکٹ کے اندر جس میں ٹویسٹ اینڈ ٹرن آ رہا ہے کسی کے ارننگ اچھی ہے کسی کے ماملات آہ کسی نے ڈیویڈن اچھا دیا بھائی اس ویہاں سے مارکٹ آپ کی دیکھا جائے تو آج ایک ملا جولا روجہان رہا مارکٹ نے نو ڈاؤٹ چھوٹا سا لیول بریک کیا اکتر ازار پانسو کا لیول اور اسی کی وجہ سے ہم نے توڑی سی گراوٹ بھی دیکھی مارکٹ کے اندر لیکن چونکہ مارکٹ کے اندر آہ کچھ چیزیں گر رہی تھی تو کچھ چیزیں بڑھ رہی تھی تو گھبرانے والی بات مارکٹ کا رول ہو رہے اور انشاءاللہ اس ویہاں کے لیے یہ کہ مارکٹ میں جو سیکٹر پہلے کریکشن لے چکے ہیں وہ ریباؤن بھی کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکہ چارٹ کے اوپر ٹیکنیکہ چارٹ کے اوپر کل کے دن میں یہ آہ چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اور بتائے گیا تھا کہ جب تک بہتتر ازار کا لیول بریک نہیں ہوگا مارکٹ نیو ہائی کی طرف نہیں جائے گی اور مارکٹ جو بھی ہائی سیٹ پہ جاتی ہے آپ نے نفع بک کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ دوبارہ اچھے سٹاک سے اگر آپ کو یعنی کہ آپ کے پاس گائیڈ لین اچھی ہے اچھے سٹاک سے تو انہی سٹاک کو ہولڈ کرنا ہے جن کے لانگ ٹرم اچھے ہیں ہر سٹاک کو چوز نہیں کرنا ہے آپ نے آج ہم نے یہ دیکھا کہ مارکٹ آہ باوجود اس کے کہ مارکٹ آج پلس بھی ہو گئی لیکن پھر بھی مارکٹ کے اندر آج گراوٹ رہی اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اکتر ہزار سیونٹی ونٹ آہ ہنڈیڈ یعنی کے سپورٹ لیول ہے مارکٹ کا اور سیکن سپورٹ ستر ہزار تیسی سو کا لیول ہے آپ نے کرنا یہی ہے کبھی بھی مارکٹ آپ کا آہ رینج ماؤنڈ پرپارن کر سکتی ہے اکتر ہزار ہنڈیڈ سے لے کے اکتر ہزار نو سو تک باہتر ہزار کا لیول اچھی ہونے کے بعد ہی مارکٹ کے نیو ریلی بنے گی اس میں آہ سیکٹر شپنگ ہوتی رہے گی جیسے کہ جو سیکٹر پہلے کریکشن کر چکے ہیں ریفائنڈی اور سیکٹر یہ آپ کے ریبان کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں کل پاکستان ریفائنڈی کا ریزلٹ ہے پاکستان ریفائنڈی کے اگر ہم ریزلٹ کی تھوڑی سے بات کر لیں تو پاکستان ریفائنڈی تین سال میں ایک بار چوالیس دن بند ہوتا ہے تو کل اس جو ریزلٹ جو آئے گا اس میں تقریباً ڈیڑھ مہینے کا رہا ہوں آپ پاکستان ریفائنڈی بند رہا ہے اور ایکسپیکٹر ہے کہ ارنی تھوڑی سی کم ہوگی لیکن کیونکہ ڈیڑھ مہینہ تو کام نہیں ہوا تو ارنی تھوڑی سی کم ہوگی لیکن پاکستان ریفائنڈی کا اسکوپ دیکھیں آگے چل کے اسکوپ بہت اچھا ہے ریفائنڈی اس کا کیونکہ آگے چل کے معاملات ہونے ہیں ریفائنڈی پالیسی کے معاملات چلے چھے مہینے میں ڈیلے کے معاملات چلے ایکسپیکٹر ہے کہ ٹیکنیکل گراف کے مطابق کسی بھی ٹائم کوئی گوڈ نیوز آ سکتی ہے اور اگر ہم مارکٹ کے جائزہ لیں تو مارکٹ میں اپنے پروفٹ کو سیکیور کریں جس میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جیسے کہ دیکھیں دی جی خان بہت بڑھ چکا تھا ہم سکسی نائن سی سیونٹی پہ کال دے رہے اور مارکٹ میں رول اوور ویگ بھی ہے اس وجہ سے آپ کو کریکشن کا سامنا ہو سکتا ہے تو اپنے پروفٹ کو سیکیور کریں مارکٹ میں جو سٹوکس بہتر ہیں ان کو سپیشل گروہ میں شیئر کیا گیا ہے لانگ ٹرم کے حساب سے اگر لانگ ٹرم کے حساب سے دیکھیں تو آپ کا آئل انگیز سیکٹر سے ریفائنڈیز ہیں کچھ فارماسوٹیکلز ہیں آنے والے جنوں میں کچھ فوڈ سیکٹر کے سٹوک سے جو بہترین پرفارم کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم کچھ سٹوک کی بات کر رہے جو ان کے سپورٹ لیول آکھ کے سامنے کہ یہ اگر سپورٹ بریک کریں گے تو داؤن ہوں گے ادھر ویس باؤنس بریک کریں گے ٹھیک ہے جی شکریہ کامل میں ممن باؤنی اللہ ممن باؤنس بریک کریں گے